انیس تاریخ کے رات کو میرے پاس پہلے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو آیا اور بہت لوگوں کے پاس آیا اور یہ جو ویڈیو تھا یہ بلکل بہت ہی دردناک ویڈیو تھی جس میں دو عورتوں کے کپڑے اتھار کی ان کو پریڈ کیا جا رہا تھا اب اس ویڈیو کے بعد ہی سرکار کی طرف سے کیونکہ اتنی آؤٹریج ہوئی کہ سرکار کی طرف سے ہم کو کوئی جواب ملنا شروع ہوا پردھان منتری نے آج تک منیپور کے بارے میں کوئی بیاکہ نہیں رکھی تھی یہ پہلی بار ہے جب مودی صاحب نے خود آکے کہا کہ یہ بہت شرمناک بات ہے اور اس میں آکشن ہونا چاہیے اس کے بعد میں جو چیف منسٹر ہے منیپور کے انہوں نے بھی ایک عجیب سی بیاکہ رکھی انہوں نے کہا کہ ایسے تو بہرے بہرے سارے انسیڈنٹ ہے ایک ویڈیو سے آپ لوگ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ایسا ٹائپ کا چیز جب ہوتا ہے تو پھر لگتا ہے کہ سرکار کی طرف سے انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا ہے اس اس کیس میں کمپلینٹ اگلے دن ہی لوج کر گیا گیا تھا اس میں پولیس بھی تھی تو پھر کیوں نہیں انویسٹیگیشن ہوا کیوں نہیں کچھ ایکشن ہوا جب تک کہ یہ ویڈیو نہیں نکلی یہ کن معاشرتی روئیوں یا سسائٹل بہیوئر کی نشاندہ ہی کرتے ہیں جب کوئی بھی تنازہ ہو تو اس میں عورتوں کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے یہ تو ہمیں بار بار دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب جب جیسے ریپ جو ہے یا سیکشنل ابیوز جو ہے وہ بھی ایک ویپن بن جاتی ایک ٹائپ کا اس کا بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ لوگ سوچتے ہیں کہ جب کسی بھی کمیونٹی کی سب سے بڑی ہمیلییشن شاہدیے ہو کہ ان کی عورتوں کے اوپر ایسے ایسے ذاتی کی جائے اور یہ سب سے یہ شرمناک بات ہے جو منیپور کے لوگ ہیں ان سب کو جس بھی برادری کے ہو جہاں سے بھی ہو ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی کوئی بھی ہیٹ کوئی بھی ڈیفرنس وہ نہیں ہو سکتا ہے جہاں پہ آپ یہ سب کرنا شروع کر دیں ایسے مار پیٹ اور اس طرح سے عورتوں کو زلیل کرنے کی جو بات آ رہی ہے اور یہ صرف اس کیس میں نہیں ہے اس کا تو ویڈیو نکلا ہے پر منیپور کے کئی عورتوں نے ایسا بتایا ہے کہ ان کے ساتھ میں بھی ایسا ہوا ہے انہوں نے بھی پولیس پہ کمپلینٹ لکھی ہوئی تھی آج تک ان کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں لیا گیا ہے کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے تو اگر یہ سرکار یہ کہتی ہے انڈیا کی سرکاری اور دنیا کی بھی سرکاری یہ کہتی ہیں کہ عورتوں کے رائٹس ہم ہر سمیں پروٹیکٹ کریں گے تو پھر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ایسی چیزیں جب ہوتی ہیں اس کے پہلے ہی پبلک کانڈمنیشن، ایڈوکیشن یہ سب ہونا چاہیے کیونکہ نہیں تو ہم ہر وقت دیکھتے ہیں کہ ایسا بلاتکار ہوتا ہے اور اس کے بعد میں جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں تب تو اتنی بھیر مینہ جنون چر گیا تھا یہ ہو گیا پر یہ تو ہم صدیوں سے دیکھ کے آ رہے ہیں اور ابھی تک نہیں رکا ہے یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ایک طرح سے ہم کہتے ہیں کہ عورتیں سب چکے پھر آگے نکل گئی ہیں پر جب بات آتی ہے کسی بھی طرح کی آکروش ایکسپریس کرنے کے لیے تو عورتوں کے اوپر ہی زاتی ہوتی ہے ایسے ریپورٹس ہم کو سودان سے بھی آ رہی ہیں، یوکرین سے بھی آ رہی ہیں جہاں پہ ایسے جب کوئی سیچویشن کھری ہو جاتی ہے جہاں پہ کمیونٹیز ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا شروع کر جاتے ہیں وہ عورتوں کے اوپر ایسے اتیچار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں یو این کے طرف سے کنونٹیز نکلی گئی ہیں لوگوں نے سپیشل پروسیجرز بنائے گئے ہیں پر سب سے زیادہ جب ہوتا ہے کہ جو سٹیٹ ہوتی ہے جو سٹیٹ کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے ان کا ریسپونسیبیٹی رہتا ہے کہ جو وولنوریبل ہیں ان کو زیادہ پوٹیٹ کیا جائے اب مریپور کی اس کہانی میں ایسا بھی ہوا ہے کہ یہ لوگ جب بھاگ رہے تھے ان کو پہلے پولیس نے پولیس نے روکا تھا ان کو وہ پولیس کے پاس میں تھے پولیس سے ان کو چھین کے پھر ان کو لے کے گئے ایک لڑکی ہے جن کا جب بلاتکار ہو رہا تھا ان کی چھوٹے سے بھائی ان کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے اس کی بھی ہتھیہ کر دی گئی جب ایسا ماحول جب ہوتا ہے تو پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا چاہئے کہ ہمارے میں سب کے اندر ہم لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ایسا ہی سماج بنے اس دنیا میں کس سطح کی اوینس چاہیے کس قسم کی آگئی چاہیے کیونکہ ایک طرح سے یہ محسوس ہوتا ہے اگر آپ پاکستان کو بھی دیکھیں تو چند روز پہلے ہی دو خواتین کو اسلام آباد کیپٹل کے اندر رپورٹ کیا گیا کہ انہیں ان کا گینگ ریپ ہوا انہوں نے پولیس میں فیار درچ کرائی ایک ایسے وقت میں جب گونین بھی کسی حد تک موجود ہیں اور آواز بھی اٹھائی جاتی ہے پھر بھی ان واقعات کو کیوں نہیں روکا جا سکتا جیسے بھی جب ایسے کیسز آتی ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے دو چیزیں ہو جاتی ہیں ایک ہوتی ہے کہ جو سوائیور ہے اسی کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے اپنے دھنکے کپرے نہیں پہنے تھے آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی تھی آپ کے ساتھ کون تھا آپ کے پاس ثبوت کیا ہے آپ جھوٹے گواہی دے رہے ہیں پولیس کے پاس جاتے ہیں پولیس آتھے ٹائم پہ تو ان کی بات سنتی نہیں ہیں تو پھر یہ ایک طرف سے تو یہ جو ہے ایک سوشل آم اٹیٹیوڈ ہے جو جو چاہتی ہے کہ کسی طرح سے جو بلیم آ جائے وہ وکٹم پہ ہی آ جائے دوسرا یہ ہے کہ جو ہم لوگ آگے جب بڑھ رہے ہیں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے جو لوگ جو آدمی ہیں جو ایسے گینگریپ اگرہ کرتے ہیں ان کو بھی کس طرح سے ہم دیکھتے ہیں ان کو ہم کہاں سے پروٹیکٹ کرتے ہیں کبھی کبھی ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کیسز ایسے آ جاتی ہیں جہاں پہ جو جو ایکیوزٹ ہیں وہ پاہفل ہیں ان کے کانٹیکٹ رہتے ہیں کسی سینئر ریلیجس لیڈر یا کسی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ میں اور ان کو پھر اس طرح سے کاربائی ان کے ساتھ ہوتی ہی نہیں چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر اگر ہم کو یہ ان کو یہ پتا چلے کہ جب یہ کرائم ہوتی ہے ان کو سزا نہیں ہوگی تو یہ کرائم اور بھی ہوں گی تو جس طرح سے بھی ہم دیکھیں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کا سیکیورٹی عورتوں کے لیے رسپیکٹ یہ کہنے کے لیے نہیں چھوڑ دینا چکہ ہم تو سب کو ماں بیٹی مانتے ہیں ایسا نہ کہیں اگر ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہو چاہتے ہیں کہ ڈگنیٹی ہو رسپیکٹ ہو وہ ہم چاہتے ہیں اور ہمارا پورا حق ہے کہ ہم جیسے جینا چاہتے ہیں ہم بیسے جییں ہمارے اوپر زبردستی نہ ہو ہم کو ہجاب پینا بھی زبردستی نہ جائے اتارا بھی زبردستی نہ جائے ہم کو یہ چاہیے ہمارا حق ہمارا ہے اور وہ کیوں نہیں سمجھ سکتے ہیں اور یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ بہت سارے کیسز میں اگر آپ عورت ہے تو آپ گھر میں بھی محفوظ نہیں ہیں آپ باہر نکلتی ہیں تب بھی آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اور وہ بھی 2023 میں ہیں ہم اور آج بھی ہم یہ بات کریں کہ ایک بیسک رائٹ جو ایک انسان کی سیکیورٹی ہوتا ہے وہ بھی دینے سے بہت سارے دنیا کے معاشرے کتر آ رہے ہیں جب ہم سٹیسٹکس دیکھتے ہیں ہم زیادہ تر یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی ایسے ایسے انسیڈنس ہوتی ہیں سیکشل اصول کے زیادہ تر کیسز میں یہ جانے پہ چانے لوگوں میں ہوتا ہے جو ایکیوزٹ ہوتا ہے وہ جانتے ہیں لوگوں کو پروسی ہوتا ہے کسی کا بھائی ہوتا ہے اپنے گھر کے لوگ ہوتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس تو بہت ہی بڑی پرابلم ہے میریٹرل ریپ کا ایشو ہے یہ سب جب ہے اس میں ہم کو ہر وقت یہی دیکھتا ہے کہ جو پاور ہے جس کو وہ جتانے کے لیے وہ عورت کے اوپر حملہ کرتے ہیں ان کو لگتا ہے اسی طرح سے ان کی مردانگی زیادہ بھڑتی ہیں اور یہ غلط بات ہے اور اگر یہ ہوتا ہے تو اس کو بدلنے کے لیے ہر لیول پہ وہ سکول کیوں نہ ہو وہ مسجد کیوں نہ ہو وہ کسی چرچ کیوں نہ ہو جہاں پہ بھی یا پھر سرکار کیوں نہ ہو پولیس کیوں نہ ہو سب کو اس کے بارے میں بہت دھیان سے کام کرنا پڑے گا پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنگ کے سیچویشن میں بھی ایسی ایسالٹ ہوتے ہیں عورتوں کے اوپر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سرک پہ بھی ہوتی ہے گھر پہ بھی ہوتی ہے تو یہ یہ بدلاب تب ہی آئے گا جب انسان بدلے گا جب جب ہم یہ سوچنا شروع کریں گے کہ ہمارے بیٹے کیا کر رہے ہیں اور یہ ایک سمیہ میں انڈیا کے پرائی منسٹر نے کہا تھا کہ آپ آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ سوال مت کریں آپ اپنے بیٹوں کو سوال کریں کہ آپ کہاں تھے کیونکہ اگر بیٹوں کا ہی سوال کریں گے تب ہی ہم کا پتہ چل جائے گا کہ روائیہ کیسا ہے کیونکہ پروٹیکشن تو وہی سے آتا ہے نا جب کوئی کرائیم نہ کرے تو کرائیم کو ہی تو رکنا ہے تو اس کے لئے تو سکھانا پڑے گا پوچھنا پڑے گا اور جب کوئی کرائیم کرتا ہے اس کو پرٹیکٹ نہ کریں ان کو سزا ہونے دیں اگر سزا ہوگی تو پھر اگلی بار کوئی وہ والا کرائیم نہیں کرے گا جب کوئی کرتا ہے لی continu وقت میہرے 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 موسیقی